دوستو ہماری فلم انڈسٹری میں حسین سے حسین ترین ادھاکاروں کا دور رہا ایک سے ایک خوبصورت اور حسین ترین عورتیں ہماری فلم انڈسٹری میں ہیروین کی حیثیت سے کام کرتی رہیں لیکن ان میں کچھ ایسی ہیروین بھی ہیں کہ جو خوبصورتی میں بھی بےمثال تھیں اور ادھاکاری میں بھی بےمثال تھیں اور ان میں ایک نام ہے ممتاز کا انیس سو سنتالیس میں پیدا ہونے والی ممتاز ایک بہتی غریب بھرانے سے تعلق رکھ دی تھی اور انہوں نے اپنی کیریئر کی شروعات محضہ گیارہ سال کی عمر میں کر دی تھی فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول اور اپنی ہزار تر خوبصورتی اور حسن کے باوجود انہیں وہ مقام نہیں مل رہا تھا جو انہیں ملنا چاہیے تھا یا یوں کہہ لیے کہ ان کا حق تھا لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ جب ہر طرف ممتاز کے چرچے ہونے لگے ہستی کھل کھلاتی چلولی سی شوخ سی حسینہ کی جس کو دیکھ کر ہی لوگ ترو تازہ ہو جایا کرتے تھے اور اس زمانے کے بہترین سے بہترین بڑے سے بڑے ایکٹر یا ڈائریکٹرز ان کے عشق میں پاگل نظر آتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پریشان نظر آتے تھے ہاں وہ دلپ کمار ہوں دھرمندر ہوں جیتیندر ہوں ششی کپور ہوں راجش کھنہ ہوں یا کوئی اور ممتاز نے بہت زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا کیونکہ محض ستائیس سال کی عمر میں انہوں نے فلم انڈسٹری کو علویدہ کہہ دیا یہ وہ دور تھا کہ جب ان کی فلمیں دھڑا دھڑا راجش کھنہ کے ساتھ آ رہی تھیں اور راجش کھنہ کے ساتھ اس کی جوڑی کو لوگ بہت پسند کر رہے تھے ان کی فلمیں فیروس خان کے ساتھ بھی کامیاب جیتیندر کے ساتھ بھی کامیاب دھرمیدر کے ساتھ بھی کامیاب گویا ان تمام فلموں کی کامیابی میں ہیروس سے زیادہ ممتاز کی اپنی موجودگی کا اثر تھا کہتے ہیں کہ اس طوران ممتاز کا ہونا کسی فلم کی کامیابی کی دلیل بن جائے کرتا تھا نہ صرف یہ کہ بہت خوبصورت بلکہ ایک بہترین زنانہ وجاہت کی شہکار پوری سفید چہرے پہ مسکراہت اور ڈانس میں بھی پریپون ایکٹنگ میں بھی پریپون جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ محض دیکھنے میں خوبصورت ہے اور شاید اسے آدھاکاری نہیں آتی ہے لیکن اس طور میں بھی ممتاز نے ثابت کر دیا کہ محض وہ خوبصورت نہیں بلکہ ایک بہترین آدھاکارہ بھی ہیں اور ان کی کئی فلمیں ایسی آئیں جس میں انہوں نے اپنی بہترین آدھاکاری کا ثبوت دیا آہو کھلونا ہو یا آپ کی قسم ہو یا آئینہ ہو یا جھیل کے اس پار ہو یا اور بھی اس طرح کی بہت ساری فلمیں لیکن یہ جو ممتاز اپنے دور کی ٹاپ ہیروین تھیں جنہوں نے ساٹھ سے ستر کے دشک میں سب سے زیادہ پیسے لینا شروع کر دیئے تھے اور اس دشک کی وہ سب سے ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس تھیں اور اپنی خوبصورتی اور اپنی بیباکی کی وجہ سے نائنز سیونٹی کے دور میں وہ ایک سیکس سمبل بن کر اوبریں ایک ایسی آدھاکارہ جسے دیکھنے کے بعد جب وہ سکرین پہ آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایک امنگ جاگ جاتی تھی ممتاز جی کا سفر جو ہے وہ بہت طویل تو نہیں رہا لیکن جتنا بھی انہوں نے کام کیا وہ انتہائی عالی اور شاندار کام کیا لیکن وہ ممتاز کے جن کے عشق میں بڑے بڑے پاگل تھے دیوانے تھے یہاں تک کہ وہ وقت تھا کہ بڑے بڑے سٹار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے خواہ وہ یا شوپڑا ہوں یا جیتندر ہوں یا دھرمندر ہوں یا کوئی اور ہوں ایسا کہا جاتا ہے کہ شاید ہی اس دور کا کوئی ایسا اداکار ہوگا جو ان کے ذلف گرہگیر کا سیر نہیں تھا لیکن وہ ممتاز محمد رفی صاحب کی بے پناہ شہدائی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے عشق میں مبتلا تھی آپ ایسا نہ سوچیں لیکن محمد رفی صاحب کی آواز پہ ممتاز کی جان نکلتی تھی اور وہ محمد رفی صاحب کی آواز سے اتنی متاثر تھی رفی صاحب کی آواز گویا ان کے زندگی کا ایک حصہ بن گیا تھا اور چونکہ وہ شوق تھی چنچل تھی لہٰذا ان کے فطرت میں چھیڑ چھاڑ بھی تھی ممتازی فرماتی ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ جب میرا ان کا آمنہ سامنا ہوتا تھا تو میں ان کے شرمیلے انداز کو دیکھ کر خاص طور سے انہیں چھیڑا کرتی تھی اور کہتی تھی رفی صاحب میری طرف دیکھئے نا اور وہ شرما شرما جاتے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرم دو راستے اس کے اسگیت کی ریکارڈنگ چل رہی تھی یہ یریشمی ذلفیں یہ شربتی آنکھیں ممتاز بھی اس ریکارڈنگ میں موجود تھی اور جب رفی صاحب اس کانے کو پیکٹس کر رہے تھے ریہرس کر رہے تھے تو ممتازی نے کہا کہ رفی صاحب میری طرف دیکھئے نا اب رفی صاحب نے پہلے تو اگنور کیا انہوں نے پھر چھڑا محمد رفی صاحب ذرا میری طرف تو دیکھئے رفی صاحب نے پھر اگنور کیا تو لکشمی جی نے کہا کہ رفی صاحب آج کا یہ جو گیت ریکارڈ ہونے والا ہے یہ تو ریشمی ذلفوں اور شربتی آنکھوں کے لیے ہونے والا ہے تو کم اس کم نظریں اٹھا کہ ایک بار دیکھ تو لیجئے اور رفی صاحب نے آنکھیں بند کر کے اپنی گردن کو یوں اٹھایا اور اس بات پہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں تھے مسکرا پڑے آئیے دیکھتے ہیں کہ ممتاز یہ کیا کہتی ہیں رفی صاحب کے بارے میں اور دوستو ان کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ ممتاز کہتی ہیں کہ میں ان کی آواز پہ اتنی شہدہ اتنی وارفتہ ہوں کہ جب میں ایکسرسائز کرتی ہوں جم جاتی ہوں ایکسرسائز کرتی ہوں فٹنس کے لیے تو اس وقت میں ویسٹرن میوزک نہیں سنتی بلکہ اس وقت بھی میں رفی صاحب کے ہی گانے سنتی ہوں اور ان گانوں کو سن کر مجھے بہت سکون ملتا ہے اور میں ایکسرسائز کرنے نیچے جاتی ہوں تو میرا ایک لڑکا ہے وہ اسی کے ان کے ہی گانے بجاتا ہے اور میں ان کے ہی گانے سن کے ایکسرسائز کرتی ہوں آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو میں آپ کو پھر سے یاد دلا دوں کہ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ممتاز جی کی پیدائش کا دن ان کی تاریخ اکتیس جولائی تھی اکتیس جولائی یہ وہی تاریخ ہے کہ جس دن ہم سے ہمارے رفی صاحب جدا ہو گئے ممتاز جی اپنا بڑے بڑی شان سے بہت ہی دھومدھام سے بنایا کرتی ہیں اور اس دن اس سال بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے گھر پر ساری کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور بڑے ہی شاندار طریقے سے وہ اپنے بڑے کے احتمام میں لگی ہوئی تھیں کہ اچانک انہیں خبر ملتی ہے کہ رفی صاحب نہیں رہے یہ ایک ایسا صدمہ تھا ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے ممتاز کو اس سکتے میں ڈال دیا انہوں نے روتے ہوئے پہلا کام یہ کیا کہ اس جو پارٹی ہونے والی تھی اسے کینسل کر دیا انہوں نے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے اس سال اپنا جنم دن نہیں منایا جنم دن تو اس کے بعد بھی آتے رہے اور ممتاز سی جنم دن مناتی بھی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب کبھی یہ سال یہ دن آتا ہے تو ایک خوشی تو ہوتی ہے کہ آج میری سالگرہ کا دن ہے لیکن ساتھی ساتھ رفی صاحب کی یاد کہیں نہ کہیں پیر جاتی ہے اور اس خوشی کے پل میں بھی کچھ نہ کچھ غم کا پل شامل ہو جاتا ہے تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ممتاز جی کے دل میں رفی صاحب کے لیے کتنی قدر تھی آج کل وہ بھارت آئی ہوئی ہے اور بڑے ہی بیزی شیڈول میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ رفی صاحب کے گھر پہ جانا نہیں بھولی وہ خاص طور سے رفی صاحب کے گھر گئیں اور رفی صاحب کے فیملی ممبرز سے انہوں نے ملاقات کیا اور اس کے بعد جو اس طرح سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا آئیے میں آپ کو ایک جھلک پیش کر رہا ہوں سال ہے انیس سو سلسٹ کا اور ایک فنکشن ہے فلم فیر ایوارڈ ڈسٹریبوشن کا ایک کے بعد ایک لوگ اسٹیج پہ آتے ہیں اپنے اپنے ایوارڈ تھامتے ہیں اور پھر اسٹیج سے نیچے چلے جاتے ہیں ایسے میں آواز بلند ہوئی بیسٹ میل پلی بیک سنگر کے لیے محمد رفی صاحب کی اور پھر محمد رفی صاحب خرامہ خرامہ مسکراتے ہوئے اسٹیج پہ جلبہ فروز ہوتے ہیں فلم سورج کے لیے انہیں ایوارڈ دیا جانا تھا گیتھا بہارو پھل ورساؤو میرا محبوب آیا ہے اور انہیں ایوارڈ پیش کرنے کے لیے آواز دی گئی ممتاز کو اور پھر ممتاز اپنے جلوے بکھیرتی ہوئی اسٹیج پہ نظر آتی ہیں اور پھر لوگوں نے ایک الگ منظر دیکھا کہ ساری کے ساری آڈینس بلکل کھو کر ممتاز کو دیکھنے لگی اور واقعی وہ اس دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی ساری آڈینس تو ممتاز کو دیکھ رہی تھی لیکن ممتاز بلکل کھو کر اپنے سامنے محمد رفی صاحب کو کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی ان کی آنکھوں میں ایک وارفتگی تھی ایک شردہ تھی ایک محبت تھی اور وہ ایوارڈ تھا میں رفی صاحب کو دیکھتی رہی پھر انہوں نے وہ ایوارڈ رفی صاحب کے حوالے کیا ممتاز جی کے لیے یہ پل بڑے ہی یادگار پل تھے کہ جن رفی صاحب کو وہ چھیڑا کرتی تھی ان رفی صاحب کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک گیت کے لیے فلم پر ایوارڈ دیا بہت ساری یادیں ہیں جو ممتاز جی کے پاس ہیں جب وہ انڈسٹری میں تھیں تو بہت عرصہ تو انہوں نے نہیں گزارا لیکن جتنا بھی گزارا خوب گزارا آج کل وہ بھارت آئی ہوئی ہیں اور بہت ساری یادوں کے ساتھ ہیں اپنے ویست سمیہ میں سے بھی انہوں نے وقت نکالا اور نکال کر وہ پہنچ گئیں رفی مینشن رفی صاحب کے گھر کے لوگوں سے ملنے کے لیے اور انہوں نے وہاں پہ ایک اچھا خاصا وہ وقت گزارا لوگوں سے ملاقات کی بہت ساری یادیں شیئر کی انہوں نے اور جب انہوں نے اپنی فلموں کے لیے ملے ہوئے رفی صاحب کو جو ٹروفیس تھے انہیں دیکھا تو بہت ہی بھاوق ہو گئی اور پھر انہوں نے بہت ساری بات بتائی جن میں سے کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو بس اپنے دوست جعوید اسیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ سمسکار